Good morning Welcome to my channel آج میں آپ کو ایک آئیڈیا دینے والا ہوں وہ ایک آئیڈیا ایسا ہے اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوگا جہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے وہاں آپ اس آئیڈیا کو کر کے آپ ایک کوشش کر کے بہت کچھ چیز کر سکتے ہیں کیونکہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوگی کبھی ہار نہیں ہوتا اس لئے آپ کو کوشش کرنا ہے وہ کیسے کوشش کرنا ہے وہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں مثال کے طور پر ایک مچھلے بیشنے والا گھر گھر جاتا ہے مچھلے بیشتا ہے مگر اسی بیش میں کوئی دیکسن والا ملتا ہے تو اس کو ایک آئیڈیا دیتا ہے اور اس آئیڈیا کو کوشش کرتا ہے وہ آئیڈیا کیا ہے اس سے بولا گیا کہ یہ مچھلے بیش بیش کے تمہارا کتنا انکام ہویا آتا ہے بتا دیا جتنا کر رہا تھا یہ تم کام کرتے ہی رہو مگر ہم ایک آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کیا طریقہ بتائی مجھے پیسہ ہوئی ضرورت ہے تو اس کو پمپ لیٹ چھپوا کے دیا کتنے جتنے گھروں میں وہ جاتے تھے اس سے تین گناہ زیادہ پمپ لیٹ کیا کہ ہر گھر میں ڈال دینا اور دوسرے دن گئے کہ دوسرے دن بھی ڈال دینا تیسے دن گئے تیسے دن بھی ڈال دینا انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ پمپ لیٹ تم دے کے جا رہے ہو اور یہ پروڈکٹ کون دے گا تو کہا کہ یہ اس کو بتائے نہیں کہ پروڈکٹ چہاں سے ملے گا کسے ملے گا تو وہ کہا کہ دیکھو جس نے مجھے پمپ لیٹ دیا ہے اسے میں بات کر کے پھر میں آپ کو ہوتا تھا تو کہا کہ دیکھو واہ ویری گوڈ یہ آئیڈیا میرا سکسیس ہو گیا اب تمہارا کام ہے ڈی ایکسن کمپنی میں ڈسٹیبوٹر شیب لینا اور اس ڈسٹیبوٹر شیب آئیڈی نمبر سے بل کٹوا کے پروڈکٹ لو اور جو جو مانگتا ان کو دو اور یہ پمپ لیٹ والا کام جب تک نہ لے اس کے ہاں الگ الگ پرچیوں کا پروڈکٹ کا پرچی دو اس نے دیا اور وہ ہر گھر میں دینے لگا تو اس طریقے سے وہ مچھلے کے ساتھ ساتھ میں ڈی ایکسن کمپنی کا پروڈکٹ لے جا رکے دینے لگے دیکھو ایک آئیڈیا کوشش کیا اس بندے نے اسی طریقے کوشش آپ کو بھی کرنا کیسے کوشش کرنا وہ بھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں پہلا تو یہ جو مچھلے والا نے کیا آپ کوئی بھی کام کرتے ہو کوئی بھی کام چاہے آپ ڈی ایکسن میں جڑے ہوئے ہو چاہے نہیں جڑے ہوئے ہوئے ہیں آپ کو یہی کام کرنا ہے پہلا کام آپ کو پمپلیٹ سپوانا ہے اور اس کے اندر ڈی ایکسن کمپنی کا چاہے توت پیش دو کا فائدہ بتانا ہے اوکے شاوٹ کارٹ میں اور وہ مار دینا ہے جتنے آپ کے علاقے بستی میں ہیں گاؤں میں شہر والے کتو بلوگ در بلوک اس طریقے سے بڑھ جائیں گے اور گاؤں والے تو پورے گاؤں میں ڈال دو پھر دوسرے گاؤں میں ڈال دو یعنی لگاتا ہے ڈالو چار پانچ ہفتے ڈالو اور اسے بیچ میں تمہیں ایک چھوٹا سا میٹنگ اٹائن کرنا اعلان کرا کے اتنے بجے یہاں پہ آ جاؤ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا تو کچھ لوگ آئیں گے کچھ لوگ آئیں گے وہی لوگ آپ کو آگے بڑھائیں گے آئیے میں سوچنا کہ لوگ سوال نہیں کریں گے ہزار ترہ سوال کریں گے ان سوالوں کا جواب دینا پیار سے دینا اچھا اور کچھ لوگ نہیں آئیں گے کچھ لوگ آئیں گے وہ واپس بھی چلے جائیں گے اور وہ سارے لوگوں کو لے کی بھی چلے جائیں گے آپ کو نراش نہیں ہونا ہے بس آپ کو کنٹینیو لگاتار یہی کام کرنا ہے ہر بستی میں تو آپ جب اکتیس سے بائیس بار کر لیں گے تو آپ کو ریجلٹ نظر آنے لگ جائے گا پھر جو آئے گا ان کو ٹرینڈ کرنا اس علاقے کا وہ سینئر ہو جائے گا وہ آپ اس لیڈر کو جہاں پہ وہ جوڑا ہے اس کو ٹرینڈ کرنا اور وہ اس پوری گاؤں والے کو ٹرینڈ کریں گے اس طریقے سے گاؤں سے گاؤں گاؤں سے گاؤں ہوتے ہوئے قصبہ چلا جائے گا قصبہ سے ہوتے ہوئے شہر چلا جائے گا شہر سے ہوتے ہوئے پورے ملک اب پورے ملک ہونے کے بعد دوسرے ملک پھر تیسرے ملک اس طریقے صرف ایک کوشش کرنے سے سمجھے گئے نا جہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے وہاں بھی آپ یہ والا کوشش کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتا یہ بہت ہی بہترین بات ہے آپ کوشش کر کے دیکھئے اس آئیڈیا پر اپنائیے اب بتائیے آپ لوگوں میں سے کون کون اس آئیڈیا کو اپنانا چاہتے ہیں اور کب سے شروع کر رہے ہیں کرنے کے بعد آپ کو کیا ریسپانس مل رہا ہے ٹھیک ہے وہ نیچے جرور کمنٹ کیجئے یا وارسپ نمبر پر لکھئے تاکہ میں اس آئیڈیا پر یہ آئیڈیا سفل ہوا یا فیل ہوا اس کو اوپر میں ایک بیڈیو بنا ہوں اگر آپ کا سفل ہوتا ہے کیسے آپ نے سفل کیا وہ ضرور بتائیے اور اگر فیل ہو گئے تو کیوں فیل ہو گئے وہ بتائیے تینکو شکریہ میرا کام ہے آپ کو اچھے چی باتیں بتانا اور آپ کا کام ہے عمل کرنا تینکو شکریہ موسیقی 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 موسیقی